بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمة اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمة اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمة اللہ الرحیم ہم ہاتھ میں آتے ہیں لیکن یہاں موجود ہے ان کا بہت شکریہ ہے جزاک اللہ اسے کے ساتھ آصف خان صاحب کسی بھی تاروں کے مہداز نہیں ہے گاہے بگاہے آلے بیٹیوی پر آئی فوٹی نیوز پر آتے رہتے ہیں عوام کی بہت صدمت کرتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کارڈینیٹر ہیں اب آفیشیلی آور سیز پاکستانی کمیشن کے اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ جنرلس ہیں انکرن پرسن ہیں اور ان کا بڑا تجربہ ہے بڑا ہم نے ان کو پرائیویٹ میڈیا پہ کافی ان کو دیکھا ہے ازا ہوسٹ تو یہ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میرے ذہر میں بھی سوال ہے کہ آخر یہ آور سیز پاکستانی کمیشن جو ہے وہ بنائی گئی ہے یہ کیا کرے گی تمام یوکے والے بڑے غور سے سنیں جو آئی براڈ میں رہتے ہیں یہاں ہم آور سیز پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں وہ ضرور سنیں کیونکہ ہمارے جو مسئلے مسائل بیک ہوں میں زبین پہ قفزہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایکس وائی زیڈ وہ مسئلے مسائل ہم ان کے پاس لے کے جائیں گے اور پھر ان کا کام ہے کہ ہماری عوام کی خدمت کریں کیونکہ یہ اسی موٹف کے ساتھ آئے ہیں کہ جی عوام کو جو بھی مشکل ہے پاکستانیوں کو وہ ہم یہاں سے بیٹھ کر کریں بہت شکریہ سر تینکیو بیر مچ تینکیو عزمان آپ کا بہت شکریہ آج مجھے پروگرام میں مدہو کرنے کا اور اسپیشلی آج کے پروگرام کے حوالے سے میں آپ کے ناظرین کو اور جو جو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں ان کو او پی سی کے بارے میں ایک انٹرڈوز ہے او پی سی بیسی کے لیے ہم مخفر میں بات کرتے ہیں لیکن اس کا پورا نام اوور سیز پاکستانی کمیشن پنجاب ہے جو کہ ٹو تھوزنڈ فورٹین میں ایک قانونی ایٹ کے ذریعے اسمبلی سے پاس ہو کر یہ امرج ہوا تھا میں اکبار جس کا آفیس ون کلاب روڈ ہے پورا سیکریٹ ہے ہمارے چیئرمین وزیراعلا پنجاب ہیں اور ہمارے وائس چیئرمین وسیم رامی صاحب ہیں جو وہاں پر ہولڈ کرتے ہیں ٹو تھوزنڈ فورٹین سے اب تک یہ کوشش چلتی رہی ہے کہ اس کا انٹرنیشنل چپٹر کا آغاز کیا جائے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر انٹرنیشنل چپٹر نہ بن سکا اب وسیم چودری صاحب نے ایک ذاتی کوششوں کے بعد اس کا انٹرنیشنل چپٹر لانچ کیا ہے انٹرنیشنل چپٹر پوری دنیا میں جہاں ایک لاکھ سے زیادہ آبادی کے ممالک ہیں جو تھرٹی فور ممالک ہیں ہم سم ممالک میں اڈوائزی کانسل بورڈ بنے گا ہم کمیونٹی کے وہ لوگ جو کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں جو کمیونٹی جن کے پاس ٹائم ہو خدمت کرتے ہیں پڑے لکھے لوگوں باش اور لوگوں کی ایک ٹیم بنا رہے ہیں جو لوگوں کو او پی سی کا انٹرڈکشن بھی کروائے گی اور او پی سی کے فنکشن کے بارے میں اگاہ پاکستانیوں کے مسائل کے لیے کام کر رہی ہے اور او پی سی اس کا دارہ اختیار صرف پنجاب تک حدود ہے یہ پنجاب کا دارہ ہے جس بندے کا کوئی بھی کیس ریگارڈنگ پراپرٹی ایشو ہو اس کا کوئی لیندین کا معاملہ ہو اس پر کوئی کریمنل ایشو ہو وہ سارے لوگ او پی سی کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنے پورٹل بھی شکایت درج کر سکتے ہیں اور وہ شکایت جو ہے وہ نیکس جو آپ کو شکایت سے ایک نمبر جنریٹ ہوتا ہے جنریٹ نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے جس سے آپ اس کا مزید بتا کر سکتے ہیں اندھا کہ اس کے پی آ رہا ہے ہماری ہر ڈسٹرک میں ایک کمیٹی ہے جس کا ڈسٹرک چیئرمین ہے وہاں کے ڈی سی اور ڈی پی او اس کے ممبر ہیں اور وہ ایک مہینے میں دو میٹنگز لیتے ہیں ہمارے چیئرمین جو بھی اپلیکیشن ان کے پاس آتی ہے وہ مطلقہ میک بکو پہیتی ہیں اور بدن ای منت اس کو سارٹ اٹھ کر کے ہیڈ آفس کو اطلاع کرتے ہیں اور اسی طرح پھر ہم پیچھے کریں گے چونکہ انگلنڈ میں بہت سے دوستوں سے جب میں ملا تو پتہ چلا کہ لوگوں کو پی سی کے بارے میں اندازہ نہیں تھا اس کے فنکشن کے بارے میں اندازہ نہیں تھا اس کا انٹرڈکشن نہیں تھا تو ہم نے سب سے پہلے چونکہ انگلنڈ میں بہت سی ورسٹائل قسم کے ہماری سوسائٹی موجود ہے تو ہم نے سب سے پہلے یہاں پر وہ بورڈ کا آغاز کیا ہے تو ہم نے انگلنڈ کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے میں یہاں پر اس بورڈ کا چیئر پرسن ہوں اور چار ہمارے وائس چیئرمین ہیں چار ویجنز ہم نے بنائے ہیں یوکے کے اور اس میں ساتھ ساتھ ممبر ہیں اس کے تھرٹی ٹو رکنی ہم نے بورڈ یہاں پہ بنایا ہے اور اس بورڈ کا مقصد خالص دن کہ ہر شہر میں ہر جگہ پر اپی سی کے ایک نمائندہ موجود ہو تاکہ اگر لوگوں کو کوئی بھی ایشو ہے تو وہ اس نمائندے سے بیک ہوم بیچھے ایڈوائزری کانسل یہاں پر ایڈوائزری کانسل کے ممبر کو مل سکتے ہیں اور ان ممبران کی ہم نے یہ ٹیوٹی لگائی ہے کہ وہ مساجد میں جا کر مختلف ٹی وی پروگرام میں جا کر روڈ شو کر کے لوگوں کو اویرنس دیں کہ ایک اوپی سی ایک ایسا دارہ ہے جو آپ کے مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا آپ اسے کیسے اپروچ کریں گے اور کس طرح سے آپ کے مسائل حل ہوں گے ٹھیک ہے اس میں ہر طرح کے مسئلے شامل ہے زمینوں کے علاوہ باقی جو بھی پاکستان میں ہمارا کوئی مسئلہ ایکس وائز ہے یقینی طور پر جو بھی مسائل پنجاب کی حد تک آپ کے ہیں پنجاب کوئی چھوٹی بات ہے پنجاب یس تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے مسئلے کو حل کیا جائے اس میں میں سارست ایک اور چیز کو ایڈ کرتا جاؤں سب سے کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ لوگ وہاں پر سٹے لے لیتے تھے یہاں کے لوگوں کا ایک مسئلہ تھا کہ وہ زیادہ دیر تک وہاں سٹے نہیں کر سکتے تھے اس وجہ سے وہ جو سٹے پرولانگ ہوتا تھا اس وجہ سے یہ لوگ واپس آ جاتے تھے اور بہت سے کورٹ کیسز اسٹوری ایسی ہے کوئی بیس بیس سال سے چاہ رہے تھے لیکن اس دفعہ ہی ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے وسیم رامی صاحب فوری طور پر اپروچ کیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو گھنور پنجاب بہت کائنڈ رہے وزیراعلا صاحب مل کے تو ہم یہ جو ایک درینہ مطالبہ تھا اوورسیز کا کہ ہمارا ایک الگ سے بینچ تشکین دیا جائے ہائی کورٹ میں جی وہ الحمدللہ یہ میں آپ کے پروگرام کے تو توافظ سے بھی لوگوں کو بتا رہا ہوں ایک نہیں ہمارے تین جو ہے نا اس وقت ہائی کورٹ میں بینچ کام کر رہے ہیں اور ہر ڈسٹرک اور سینئر سیول جج تحصیل لیول پر ہمارے جو بقیدہ طور پر ججز ہیں جو کہ اوورسیز کے کیسز کو سنتی ہیں اور ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے چیف جسٹس پنجاب کی طرف سے کہ ان کے تمام اوورسیز کے کیسز ویدن تھری ٹو سیکس مند حال ہونے چاہیے اور اب وہ ڈیٹے نہیں مر رہی آج کل آپ اگر جائیں تو آپ کو آپ کی سید سے ملیں جو اس پروسس سے گزر رہے ہیں تو آپ حیران ہوں گی کہ وہاں پر کوٹس جو ہیں وہ اوورسیز کے معاملے میں بے حد جلدی کر رہی ہیں اور بہت کیر کر رہی ہیں یعنی یہ کمیشن اس کا آہ کافی جو ہے وہ رول ہوگا اس میں ایک کمیشن اصل میں یہ کمیشن اور ہمارے وائس چیئرمنٹ جو ورامی صاحب ہیں خوشی ورامی صاحب ان کی دین رات کی کوشتوں سے یہ ہائی کورڈ نے یہ نوٹیوکیشن جاری کیا ہے ٹھیک تو اس میں اب ڈلے نہیں ہوتا لیکن اصل میں پرابلم جو ہمیں وہاں ہو رہا ہے یقینی طور پر آپ کے ناظرین کے لیے بات امپورٹنڈ ہوگی جب یہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو انہوں نے اپنا جو ایک ایڈریس ہے نا وہ وہاں کا لوکل دیا ہوتا ہے ان کے وکیل نے تو اب ہم لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر اپنے وقلہ سے رابطہ کریں اور آپ کا ایڈریس چینج کر کے اوورسیز کریں اور اوورسیز کے جج کی طرف اس کیس کو ٹرانسفر کرائیں تاکہ آپ کا کیس اوورسیز کے حوالے سے دیکھا جائے اور جلد سے جلد اس مسئلے کا حل ہو سکتے ہیں یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھائے کیونکہ ظاہر ہے وہاں رہ رہے ہیں سالوں سے تو گھر کا ایڈریس نہیں ہے ان کا یہاں انہوں نے شیفٹ نہیں کرائے جی آگے اس پر بات کرتا رہیں گے آصف خان صاحب اوورسیز پاکستان کمیشن میں پہلے تو شامل ہونے میں مبارک بات آپ کو دے گی اور بے شک آپ کی خدمات بہت ہیں اوورسیز کی ہلپ کرنے کے لیے ہر ایک ہی الحمدللہ تو کیا کہیں گے انٹرنیشنل میڈیا کارڈنیٹر کیا آپ کا رول ہے کیا اوورسیز پاکستانی کمیشن پوری اب آپ کو پاکستان کی کس طرح سے سرف کرے گی لیکن جی سب سے بہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی آزما اور دوسری بات یہ ہے میرا رول یہی ہے جو اب اس وقت ہو رہا ہے جی لوگوں کو awareness دینا ٹی وی پروگرام کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس میڈیم ہیں لوگوں کو بتانا کہ یہ ایک ادارہ مارز وجود میں آ چکا ہے اور میں شکر گزار ہوں ہمارے جو چیئرمن ہے وائس چیئرمن ہے وسیم رامیس صاحب کا اور ہمارے جو انٹرنیشنل آرگنائزر ہیں جناب مخدون تارک الحسن صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے مجھے جو ہے اس میں پوائنٹ کیا اور میری ریکومنٹیشن کی اور دوسری بات ہے میرا ڈیول رول ہے میں ایڈوازری کانسل کا بھی ممبر ہوں اور میڈیا کو بھی میں دیکھ رہا ہوں تو میری پوری کوشش ہے کہ یہ جو اگلا سال آ رہا ہے اس میں گھر گھر ہر کسی تک اس کا پیغام پہنچیں کہ یہ ایک ادارہ مرضی وجود میں آ چکا ہے یہ ایک آفیشل ادارہ کام کر رہا ہے اور اس کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی لنک نہیں ہے اور یہ سیاسی پارٹیاں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں اقتدار میں کل پیوز پارٹی کی حکومت تھی اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت تھی آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے کل کسی اور کی ہوگی لیکن جو ادارہ ہیں اس کو ان کو مستحقم کرنا جو ہے وہ ہمارے مفاد میں ہیں اور مجھے یہ پتہ ہے جبھی میں او پی سی کے اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی بے شمار مسائل لوگوں کے میں ڈیل کرتا رہا اور مجھے پتہ ہے کے لوگوں کے بے شمار مسائل ہیں اور جو یہ ذکر انہوں نے کیا ہے کہ یہ پنجاب تک محدود ہے پنجاب پاکستان کا 55% ہے اور گیارہ بارہ کروڑ عبادی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب اسی ٹائپ کا سٹرکچر جو ہے وہ کے پی کے میں بھی آنے والا ہے اس کی بھی جو ہے فیزیبلٹی ہو رہی ہے ملوچستان میں بھی آنے والا ہے سندھ میں بھی آنے والا ہے اور آزاد جمعہ کشمیر کے لیے بھی کی ہو رہی ہے فیزیبلٹی تو جب یہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا تو اس کے بعد جو پاکستان کے باقی جو ہمارے ریجنز ہیں اور پروونسز ہیں اس میں بھی یہ فیسیلٹی ہے وہ ایکسٹینٹ کی جائے گی اس وقت جو ہے پچھلے جب سے میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے میں نے نوٹ کیا ہے کہ بے شمار مسائل ہیں ہمارے اور سیز پاکستانیوں کے اور زیادہ تر جو ہے وہ رشتہ داروں کے کریئیٹ کی ہوئے پروپیٹی کی جو معاملات ہیں اور ایسے ایسے اب ابھی ہم نے دو تین دن پہلے ایک سرجری کی تھی بریڈ فورڈ میں اور ہمیں خوشی بھی ہو کہ ہم لوگوں کو بدل کریں لیکن ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا کہ کیسے کیسے جو ہے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں اور ہمیں جو ہے آخرت کے کوئی فکر نہیں ہے ہم اسے اتنی مطلب ہے اس میں آ جاتے ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ جو لوگ ساری عمر مل سے باہر بیٹھ کے سپورٹ کرتے رہے ہیں انہی کو جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ لوٹا جاتا ہے انہی کو جا نقصان پچھا جائے تو یہ جو ہے شکر الحمدللہ ایک ایڈوائزری کونسل بن گئی ہے پوری یکے میں اور جیسا کہ مقدوم صاحب نے بتایا ہے کہ اس فنکشنل نہ ہو اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید جو ہے ایمپروومنٹ اور ڈیویلپمنٹ آئے گی تینکیو سو مچ اچھا ناجید یہ بھی میں آپ کو بتا دے چلوں کہ کل جبے کے ایک بجے مقدوم صاحب تاری محمود الاسن صاحب چیتا مل الحسین مسجد میں بیٹھے گے اور ساری کمیونٹی بیٹھے گی وہاں پر اور کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو نورت ویسٹ میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ ذاتی طور پر ان سے ملنا چاہ رہے ہیں کوئی زمین کا مسئلہ ہے کوئی قبضے کا مسئلہ ہے کوئی کیج پساوا ہے کوئی دھبکی مارنے کی آپ کو یا ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ کے اوورسیز یہاں پر آپ رہتا ہے پاکستان آپ کے مسئلہ ہے تو پر آپ ان کے ساتھ مہا جا سکتے ہیں کافی لوگ آ رہے ہیں میٹنگ ہے ایک بجے الہسین مسجد میں یہ ہوں گے اور ڈیریک آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں پہلے کولر کو پروگرام میں شامل کرتے پھر آپ کی طرف میں اگلے سوال کی طرف آنگے اسلام علیکم مہاریکم السلام فرانسین محمد آت بات عزقارب محمد بہت شکریہ نواز بیٹھ صاحب کیا فرمائیں گے بہت شکریہ نواز بیٹھ صاحب کیا فرمائیں گے اور رات مزمدن میں سلام آپ کی طرف والکم سلام بہت شکریہ اور بیٹھن میں سے لیچنگ کا سسرا جاری گے جب آپ اس پہ بھی آئیں گے جی جی ابھی اس پہ بھی آئیں گے اس وقت میں آپ اسی پر ہے بات کیجے تو بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا ہے ایک ٹرانس فير جی جی ٹرانس فير میں ابھی سب بات کریں ابھی میں وکیلوں پہ بھی آوں گی ڈاکٹروں پہ بھی آوں گی آپ نہ پریشاند وکیلوں پہ بھی بات کریں گے جی پاکستان بیڈش نیشنل جب آپ وڈ کارس کریں گے جو سمارے پاکستانی وڈ کارس کریں گے کیا وہ سیاسی سماجی اور سیاسی کوب کیتی کو کیا آرکھیں گے اور پاکستان جو کلیر ہیں ہماری دوسری قیتوں کے ساتھ یہ کیسے اپنے رائز کو جو بھی مطلب ہو مجھبی ہو یا سیاسی ہو یا سماجی ہو تو آپ کو بکار کی بار کریں پاکستان میں جو کار رہے ہیں روکلا کی بار کر رہے ہیں جے جے کہیے ہم بھی اس پر آئیں گے پاس یہ ہے جو روکلا کا جو کچھ کار رہے ہیں وہ ہمارا ہی کار رہے ہیں ان پر ہم ان کی پوری 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 فرانسواج مجتمع کرتے ہیں کیونکہ یہ بکیر ہیں ڈرون کو فروت کرنے والے جیڑے جیڑے لے کے آئے ہیں ٹائلی کر آگے ہیں کار کار رہے ہیں یہ جو فروت ہے پوری جوٹ کو ساتھ کہ کرنے والے لوگ ہیں یہ ان سے کیا تح değil کہ ساتھ کا سکتا ہے کہ آپ ایک وکیر ، آئی کوڈ کا اور جائی سے جسٹس اور جسٹس ہے جیس ٹیسٹس یہ صرف ہی جسٹس یہ سب یکی کہتے لراہی ہے وہ، بڑا فہیصل آپ کے ہاتھ میں ہے مغزوم طارق و محمود عقصان پروفیشنلی لائر جی ہے اور ہائی کورٹ پر پریکٹیس بھی کرتے ہیں بلکل بلکل ابھی اس پائنٹ پر بھی آئیں گے کرنٹ افیار مینکل جو ان کی سپیشلیٹی ہے اوبر سیز پاکستان کمیشن یہ بنا ہے اور یہ ہمارے لئے کام کرے گا میں تو یہ دنیا کو اس طرح بتا رہی ہوں گے دیفنیٹلی ہمیں الیکشن پر بھی بات کروں گی اور میں کالے کوٹو اور سفید کوٹو دونوں کو لپنوں گی صرف کالے کوٹو کا قصور نہیں جنہوں نے سفید کوٹ پہنے ڈاکٹر ہے وہ بھی دونوں طرف سے تعلیم بچتی ہے دونوں کا قصور ہے اس پر ہم بات کریں کہ پروگرام کے اگلے آگے حصے میں لیکن جو میری بہن بھائیاں اوورسیز پر رہتے ہیں پاکستانی ہم لوگ جو ہیں انہیں کوئی مستوہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی بھی ایشو ہے کسی بھی قسم کا وہ ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں اور یا نہیں تو آف ایر آپ بار میں مجھ سے نمبر بھی لے سکتے ہیں پوری کاؤنسلل ان کی الحمدللہ پوری میمبر ٹیم ہے میں آپ کو ویب سائٹ بھی دے سکتی ہوں جو آپ کو انفرمیشن چاہیے اپنے مسئلہ یہاں سے بیٹھ کر حل کریں یہاں سے میں مجھے بتایا نہیں کیونکہ بہت سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں آسف خان صاحب یہی کہتے ہیں مجھ سے اکثر کیونکہ میرے آدھے کام تو یہی کرا دے یہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ مارے ساتھ مسئلہ کیا ہے جبتے کو کوئی تو میں فون کر کے یہ کر دو تو لوگ مجھے فون کرتے ہیں زیارے میڈیا پرسن ہوں میں بھی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہیلپ کری دیں گی تو بڑا مشکل ہوتا ہے ماں کام کرانا آپ فون کریں دس لوگوں کو آپ کو فون کرنے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی تم یہ کر دو تم وہ کر دو کب نہیں جا گے تو ہمارا کام ہوتا ہے ورنہ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے اوورسیز پاکستانی کمیشن کا کہ یہی بیٹھ کر ہمیں کسی کو فون نہیں کرنا ہمیں کوئی سورس نہیں لگانی ہمیں ان سے مقدوم صاحب سے بات کرنی ہے اور مقدوم صاحب بڑے وسوخ سے بات کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی یہ کمیشن کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ہیلپ جتنے ہی ہو سکے اتنی کر سکے گا سر آپ بھی ایسا پروفیشنل آپ کے لئے لائر اور آپ نے کہا کہ ہائی کورپ میں پریکٹس بھی آپ کرتے ہیں تو سر یہ کیا تھا یہ سمجھ نہیں آیا یہ کچھ بھی لائر اور ہاتھ میں ڈنڈا ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں کانون کے لئے کانون نے اپنے ہاتھ میں کیسے لے لیا میں سمید پہلے تو میں تھوڑا سا دیر کولر کی طرف جاؤں گا ہمارا یہاں پر جو مانچسٹر بورڈ ہے جسے ہم نورت کے بورڈ کہتے ہیں اس کے وائس چیئرمین ناصر میر صاحب ان کے ساتھ آسرشید پر تمران خلیل ہے اکبال صاحب ہیں جو مانچسٹر میں پوری ٹیم ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لئے لوگوں کے دروازوں پہ جا رہی ہے دوسری بار یہاں تک یہ ایک بہت ہی ناخوشبار واقعہ لاہور میں ہوا یقینی طور پر اسے سن کر سر شرم سے جگیا بلکل انسان کیا تھا صاحب نے بلکل یہ ٹھیک کہا تھا کہ یہ جو بھی حالات ہوتے میں کہتا ہوں جو کچھ بھی ہو گیا تھا ہاسپیٹل پر اس طرح کا حملہ جو تھا نہ ہمارے بلکلہ بھائیوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے تھا یقینی طور پر انسان غلطیوں کا پتلہ ہے ان سے ایک سنگین غلطی ہوئی ہے میں تو یہی چاہوں گا کہ بلکلہ کو جلد سے جلد اس غلطی کا احساس کرنا چاہیے ندامت کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ ندامت وہ تو آج ہرتال کر کے بڑھ جائے ہمارے بلکلہ گرفتار کر لیا انہیں تو ذرا سے بھی ندامت نہیں گئی ہم نے کیا گیا ہے اپنا اپنا پانٹ ویوہ میرا پانٹ ویوہ یہ ہے کہ ہمیں ندامت کرنی چاہیے اور ہمیں اس چیز کو ہمارا یہ سوسائٹی میں اچھا امج نہیں گیا مثل میں آج بلکلہ نے جس طرح سے پروٹیکٹ کیا ہمارے بلکلہ بھائیوں کو اس پر لوگوں کا ریکشن اتنا اچھا نہیں تھا لیکن ہم چکے ایک ایسی سوسائٹی میں بیٹھے ہیں یا انگلڈ میں یہاں کسی چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے جب ہم انگلڈ سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات اتنی ہی بری لگ رہی ہے جتنی باقی سب لوگوں کو سر جو بھی تھا بارہ جانے گئی ہیں میں کہتی ہوں اگر آپ کو کوئی پرابلم بھی تھا اتجار جاب کہ یہاں اور چلے جاتے ہیں منارے پاکستان پر ہسپٹل میں تو پریض ہوتے ہیں دل کا ہسپٹل جو زرہ سا بھی چیز ٹوٹ جائے تو دل پکڑ لیتے ہیں دل کا پیشنٹ تو اتنا بیچارہ نازک ہوتا ہے تو وہاں تو پتھڑوں کی برسہ اور ڈنڈے ہی تو یقینی طور پر میں یہ سمجھ چاہوں کہ بھینگے وکیل میں آج اپنی اس کمیونٹی کے حوالے سے پاکستان آپ کے خلاف تو اتجاج نہیں ہو جائے گا ابھینا وکیل اس کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں سارے ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں ابھی بھی لائرز جنہوں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا ہے اور بہت زیادہ نادم ہے اور جو وکیل بھی بھائی ہمارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کئی دل میں کچھ پریشان ہیں شرمندہ اور نادم ہے ساری بات پہ کہ جو کچھ بھی ہوا اس آتھ تک نہیں جانا چاہیے تھا لڑائی جگڑے ہوتے ہیں کالا کورٹ تو بیسی کے لیے احتجاج کا رنگ ہے ہم انصاف کے لیے احتجاج کے رنگ میں ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ انہیں کانونوں انصاف کے سربلندی ہو بلکو کانون کو سکھانے والے کانون کو کہنے والے کہ کانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں ہم آپ کا کیس لڑیں گے لیکن میں یہی پینام دوں گا کہ اس حوالے سے ہمارے وکلا لوگوں کو بہت جلد اس چیز کا احساس کرنا چاہیے اور ڈاکٹر حضرات کو بھی بڑے دل کے ساتھ رہنا چاہیے اور انتظامیہ جو بڑے لوگوں اور میں جل سے جلد اس معاملے کو رفع دفع کرنا چاہیے دیکھیں جی آئیس دیکھیں جی آئیس دیکھیں جی آئیس دیکھیں 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 پاکستان سیسٹری اور میرا خیال ہے کہ اس کو جتنوں سٹرونگسٹ ورڈ میں کانڈیم کیا جائے اتما کم ہے جو بھی ڈسپیوٹ ہے کسی بھی پروفیشن کے ساتھ کسی بھی آتھورٹی کے ساتھ آپ کو کوئی حق نہیں پونٹا کہ آپ ہسپیٹل میں جا کے اس طرح کی بدتمیزی کریں اس طرح کا وائلنس کریں اور وہ مریض جو کرٹیکل ہیں آئی سی یو میں ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو تو انچی آواز میں بولنا نہیں چاہیے اور یہ سو کال لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہوئے ہیں ہم سیویل آئیز ہیں اگر ڈاکٹرز کے ساتھ آپ کو کوئی کنفلکٹ تھا تو دیر سو منی آدھر وینیوز جہاں پہ آپ پروٹسٹ اپنا ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس طریقے سے وینڈلیزم کرنا ایک ہمارے صوبائی منیسٹر کو جو ہے ٹارگٹ کرنا اس کو مارنا آپ سارے دکھایا ہے میڈیا والے جو دکھا رہے تھے ان کو مارنا پولیس والوں کو مارنا خواتین کو مارنا that is highly condemnable اور اس کی کوئی بھی وجہ جتنے بھی یہ لین ایکسکیوزز دے رہے ہیں they are not acceptable میرا خیال میں ہماری جو گورنمنٹ ہے خاص طور پر پرائی منیسٹر عمران خان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان تو اب اس کو ثابت کرنا ہوگا rule of law پاکستان میں ہو خاص طور پر پنجاب کے اندر لوگوں کو پہلے بڑی ریزرویشنز ہیں پولیس کی پرفارمس کے لحاظتے لان آرڈر کے لحاظتے تو اگر اگر ہم نے ایکسیمپل سیٹنا کی چاہے کوئی بھی ہو اور ان کو ایکسیمپل سیٹنا کی تو یہ پاکستان جو ہے پھر بنانا ریپبلک بن جائے گا سر آپ کا طالق لاہور سے یہ والے بن جائے گا میرا تعلق اٹک سے پاکستان لاہور میں زیادہ آنا جانا آپ کا کس طرح میں لاہور میں میں لاہور رہتا ہوں جی تو یہ کیا بلدی کیا چکر ہے بلدی ٹاون میں بھی یہ ہوا تھا کھلے عام مار دیا گیا عورتوں کو بچوں کو اس طرح اور اب یہ لاہور میں کسے کھلے عام اس طرح سے امان ہوئے پڈل ٹاون لاہور ہی ہے نا اور اسی طرح یہ بھی واقعہ لاہور کا ہی ہے تو یہ کیا ہے لاہور میں کوئی در خوف نہیں ہے پولس کا کانون کا کسی بھی چیز کا کیا ہے یہ گلو بٹ کیوں ہیں سارے وہاں بس میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یقینی طور پر یہ ایک ایسے انسیڈنٹ تھا کہ وہ ایک ویڈیو وارل ہوئی تھی ڈاکٹر کی جس پہ اس نے کوئی تضحیق ہمیز باتیں کی ہوئی تھی وکلا کے خلاف اس کو وکلا کی طرف لجا کر کوئی زیادہ طریقے سے بتایا گیا تو وہ وارل ہوئی ہے تو ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں تو چند ہمارے نوجوان وکلا جو تھے وہ جذباتی ہوئے وہ نکلے تو ان کے ساتھ باقی وکلا نکلے تو ایسے بلوے میں کبھی کبھی انسان ہوش کے دامن کھو دیتا ہے لیکن یہ انسان ہے وہ جو ڈاکٹر اپنی بات کر رہا تھا میں عمران صاحب ڈاکٹر عمران صاحب وہ اپنی کمیونیٹی میں کھڑے ہوکے چار لوگوں میں کر رہا تھا تو وکلا اپنی کمیونیٹی میں اس کو برا بلا کہتے ہیں وہ بھی ویڈیو نکال دیتے ہیں ان مریضوں کا کیا کسی کرتا ہے سر یہ تو کوئی بھی نہیں ڈیفائن کر پا رہا کسی طرح بھی نہیں یقینی طور پر جو ہوا وہ غلط ہوا میں اس کو جیسے بھائی نہیں کر رہا ہوں جو بھی وہ غلط ہوا وکلا کی طرف سے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کسی بھی میں کہتے ہیں اس نوٹ اباؤٹ لاہور کہیں پہ بھی پورے پاکستان میں پھلکہ پوری دنیا میں ایک لائر کو ہم ایک رسپیکٹ سمجھتے ہیں اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم وکیل کی طرف ہی جاتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کرے گا اور بڑا دیکھ کے افسوس ہوا چاہے وہ وکیل ہوں یا وہ ڈاکٹرز ہوں ڈاکٹرز کو بھی زیبان نہیں دیتا کہ وہ اس طرح سے کھڑے ہوگے وہ تقریر کریں اور بزاک اڑائے گی جس نے تھپڑا مارا تو میں نے یوں کر دیا اور لوگ تالیاں بجائیں تو پھر کالے کوٹ والے تو جذباتی ہوں گے تالی دونوں ہاتھوں سے بچیے دونوں کا قصور ہے میں ایک کو نہیں کہہ رہی کہ وکیل میں کہیں شروعات ڈاکٹر کی طرف سے بھی نہیں ہونی چاہیے کالر کو شامل کرنے اسلام علیکم جی بہار شکریہ جی بہار شکریہ اور سنچان المحضہ جی بہار شکریہ نہیں یہ پاکستان کا اثر چہرہ نہیں ہے نہیں یہ اثر چہرہ ہے آپ کو غلطہ حرم نہیں ہوگی اوپر مجھے کو غلطہ حرم نہیں ہے یہ اثر چہرہ نہیں ہے جتنے اثر لوگوں کو جان بھی ترکھیں کہ ان لوگوں کو اسی طرح سے رلیہ ہوتا ہے آپ صحابی دیکھ لیں آپ ڈاکٹر دیکھ لیں یہ ساری اثر مافیہ کی طرح یہ ساری اب اس نکتہ میں مقصد ہوتا یہ ہے کہ چیز جسٹر آپ یہاں ریاکٹ کریں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ دو دار نو علیہ نہیں ہے یہاں ہوں سو موٹر میں ایک ملنچ بنائیں یہ فٹوش شاری دنیا دیکھ رہی ہے اب یہ فٹوش شاری ملگوائیں اور جتنے بھی یہ ڈاکٹر نے جو بھی کیا اس سے پہنے ہوتا ہے جو گھوکلا کو مارا اور جس کے سن کی ہوتیو ڈاؤنڈورڈ کر دیا تھا وہ اس کو بھی پکڑیں ان کو بھی لائشنس کریں ان کو بھی لائشنس کریں ان کو جیلوں میں ڈالیں ان کو پیسہ رکور کریں اور وہ جو آسکتل ہے اس کو ٹھیک کریں اور باقی جو ان کے دوسرے جو لوگ جن کی تیسٹ کیا ہے ان کے جتنے لوگ پتری کہاں 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 آپ نے نبینہ بیٹ کا ایسی دیوہ پر آتے علاج کرانے کے لیے ان کا بھی ساتھ اپ کریں اور جو مزاب پجلیش ہے اس کے آئیٹی کو بھی بلائیں اس سے پوچھیں کہ یہ چھرے ساتھ میل کا جو انہ نے سفر دیکھ کیا اور وہاں وہ آسکتل کی اپر پوچھیں وہ پہنچے وہ کہاں تھے وہ لوڈ آڈر مدلتا ہوں کی جو کوئی دنوائی ان کی بھی دنوائی تو تھی اس کو بھی بلائیں اس کو بھی مواطن کریں اس کو سسپین کریں اس کو بھی ڈالیں اندر یہ سدائیں ہم لوگوں کو دیتے نہیں سدا جدا کا کوئی سلسلہ ہمارے سوشائیٹی میں ہے نہیں تو لوگوں کو خوف کھاں سے پیدا ہوا یہ احسن کی قوم ہے یہ گھنڈے کی قوم ہے یہ کوئی جمہوری 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 ہے آپ کی پوریت 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 کے لیے پہنے باش کرنڈا ضروری ہے یہ بولیں مطلب یہ ہے کہ سختی کرنی پڑتی ہے قانون کی پاس پاسداری کرانی پڑتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ قوموں کو تیار کرنا پڑتا ہے جمہوریت کے لیے قوم کی تربیت کرنی پڑتی ہے ان کی تطلیف کرنی پڑتی ہے قوم کو تیار کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ جمہوریت دیکھیں ایک انڈیپنڈنٹ سوڈ کا نام ہے اور اس انڈیپنڈنٹ سوڈ کے لیے ایڈکیشن اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے ہماری قومیں چیزوں پہ تیار ہے دیکھیں یہ ہم تماشا کرتے رہتے ہیں اس قسم کا سزائیں ہم دیتے نہیں یہ ہمارے چیز دیتے اب آئی عمران خان کیا کرے عدالتوں میں کارکتا لوگوں کو سزایت نہیں بھی رسلتا جتنے یہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہ ادارے تو وہ ہی چلاتے ہیں اگر ادارے یہ تھی طرح سے نہیں اپنا کام کریں تو جو مردی ہے تنیا پڑھا جائے پڑھا جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ سارا آہ 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 بگڑا ہوا ہے ہم لوگ لوگوں کو سزائیں دیتے نہیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر ایک شکریہ سر جو مکو ہوتے رہوں کا جتنے ہیں ہم لوگ ہم نے باتھو ہوئے وہ شکریہ سر رکھتی ہے سب دکھاؤ ہیں سو مچ آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں لیکن پاکستان کا یہ اصلی چہرہ نہیں ہے میں اسے آپ سے اگری نہیں کروں ی میں بہدوم صاحب کے طرف ہوں گی اسلام علیکوہ اسلام جی کون دہن کیا فرمائیں گی میں فرماتی ہوں کہ میرا کام ہے ایک مہرکار میں جاتی ہوں مجھے لوڑ والوں کا فون بچائی ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں تو وہ میری بات سنیں اور میری ایس کریں ملکل آپ کی بات سنیں گے یہی سنیں گے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں یہاں سے کہاں سے بات کر رہی ہیں کوئی مسئلہ ہی ہے کہ آسف ماہ ساتھ بریٹ فورڈ میں یہ ہے آپ کا نام کیا ہے نسرد جان میرے آسفن کا نام ہے محمد رزیر ان کا کام ہے کیونکہ زمین ان کے نام ہے جو کمپلین کرنی ہے وہ ان کی دور سے کرنی ہے اچھا ٹھیک ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر لی سکے پروگرام کے بعد ہم آپ کو آسف خان صاحب کا نمبر دے دیں گے یہ بریٹ فورڈ میں ہی ہوتے ہیں اور وہاں ان کا آفس بھی ہے آپ غالباً تو دیفنیٹی آپ جا کے اپنا مسئلہ حل کر آ سکتی ہیں بڑے عراف سے لاہور کے نمبر کی ضرورت نہیں ہے لاہور کے نمبر کی ضرورت نہیں ہے بریٹ فورڈ میں ہی آپ کا کام نہیں سکتی ہیں یہی آپ پروگرام کے بعد ہم جائے کال کیجئے کہ میں ان کا آسف خان صاحب کا آپ کو نمبر دوں گی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی بلکل اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ کرنٹ ایفیر ہم ساری چیزیں ڈسکس کریں گے لیکن جو مین فوکس ہے وہ اوورسیز پاکستانی کمیشن ہے تاکہ جتنے بھی میرے پاکستانی بہن بھائی دیکھنا ہے انہیں پتہ چل سکے ان کا کوئی بھی مسئلہ ہے گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا یہ کمیشن بنا دی ہے آپ کو لاہور میں نہیں دھکے کھانے آپ کو پنجاب کے کسی شہر میں دھکے نہیں کھانے یہیں پیٹ کے انٹرنیشنلی آپ کا مسئلہ سنا جائے گا آپ کے مسئلے کو حل کیا جائے گا جیسا کہ مقدون صاحب نے فرمایا کہ آپ کی الگ ادالت لگ گئی ہے آپ کے الگ سیسلے اور 3-6 منٹس میں وہ ریزولف ہوں گے جی سر کیا کہیں گے سکولر کے بارے میں آپ جو آئے کی جو لوگوں کے یہاں پر جذبات ہیں پاکستان کے حوالے سے ٹھیک ہیں کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کو ہم اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے لیکن انہوں کا جو فہلا سوال کہ انہوں نے کیا تو پہلا حصہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے جو کینیڈیٹس ہیں یہاں پر ہمیں کس طرح سے لوگوں کو سلیکٹ کرنا اس کے بارے میں میری اپنی ذاتی رائی یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کشمیر کاؤز کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سی یہاں کی جماعت ہے جو کشمیر کاؤز کے لیے ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور کون سی جماعت ہے جو پاکستان سے لوگٹی کرے گی اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہے ہمیں ہماری پوری کمیونٹی یہاں پر جو موجود ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ووڈ کا حق ضرور استعمال کریں کیونکہ ہمارا جب آپ ووٹ کا رائٹ استعمال کریں گے ہم پوریٹکس میں حصہ لیں گے ہم لوکل لیول پہ ہوں چاہے بڑے لیول پہ جائیں تو ہمیں اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے تاکہ ہم اس ایکٹیوٹی میں شامل ہو سکیں ابھی جو کشمیر ایشو ہے اس کو یقینی طور پر اس کے ساتھ ہمارے دل دڑکتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ کشمیر کا ایشو ریزولف ہو وہاں بار ہماری مایاں بینیں اور ہمارے لوگ جو ہیں بڑی کرفیو کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں حکومت پاکستان بھی سلسلے میں بہت کچھ کر رہی ہے اور یہ الیکشن عام الیکشنوں کی طرح الیکشن نہیں ہے بہت امپورٹنٹ الیکشن ہے یہ الیکشن اس وقت آ رہا ہے یہاں یوکیر میں بلیک سیٹ کا ایشو ہے اور پاکستان میں کشمیر کا ایشو چاہ رہا ہے تو اس توازن سے ہمیں یہ ساری چیزوں پر اپنے رائے لینی ہے جی بلکل ایک کولر کو شامل کرتے ہیں پھر آگے پڑھتے ہیں السلام علیکم باری سلام علیکم بجی ادوارانہ پڑھا مادر کے ساتھ آپ کو ہے جی جی میرا سوال ہے جی جی میرا سوال ہے جس پہلے سوال ہے دونوں ماشاءاللہ دی شعور اور جی جی ساہ بے شعور بھی ہیں میرا ایک سوال صرف ایک انکہ پل کا سوال ہے میں کسی نہ داکھوں کو جانتا ہوں نہ کسی بھی ایک بلگی کو جانتا ہوں میرا لیے دونوں میں رسپیکٹ ہے سب سے پہلے کانون کے رکھوالے اور کانون ٹان جی 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 کوئی کراچی سے لے آتا ہے کوئی ادھر چینہ سے لے آتا ہے کوئی ہنگ کون باہ سے لے آتا ہے اگر یہ انکر وئیہ فولر بازی کا وظہار کریں گے ایسے کریں گے جیسے انہوں نے کیا ہے تو پھر کونوں کی کون باز کریں گا کیسے وہ پھول رہیے لو بہتی میرا سماتا بہت شکریہ ظاہر ہے اس وقت دل سردہ ہے بچی کی بڑی جوان کی ماں کی کسی کے باپ کی بڑا سوسناک ہے جہاں تک اس الیکشن کی بات کی ہے جیسا کہ مخدوم صاحب نے کہا ہماری کمیونٹی کو اپنے انٹریسٹ کو سامنے رکھنا چاہئے ہمیں دیکھنا ہے کس پارٹی کی پالیسی ہیں جو ہیں وہ ملٹی کلچولزم کی جاتی ہیں ایتنگ ملٹی کی کونسی پارٹی ہے جو آپ کو ریپزنٹیشن زیادہ دے رہی ہے کونسی پارٹی ہے جو کشمیر کاز پہ کھل کے آپ کے لئے آواز اٹھا رہی ہے اور کونسی پارٹی ہے جو زیادہ زیادہ کینڈیڈیٹس ہمارے جو ایشین پاکستانی کمیونٹ کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے اور کونسی پارٹی ہے جو صحیح مینوں میں ایتنگ ملٹیس کو امپاور کر رہی ہے تو ان چیزوں کو دیکھ کے اور ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ووٹ ضرور ڈالنا ہے کیونکہ ہماری جو کم سے کم ساٹھ ستر ایسی سیٹس ہیں جس میں ہمارے پاکستانیوں کا ووٹ جو ہے اس سے they can make a difference تو ہمیں جو ہے اس دفعہ میں تو صرف یہ نہیں کہوں گا کہ یوکے کو پاکستان کے پاس یوکے کو بھی چینج کی بڑی شدید ضرورت ہے کیونکہ پیچھے ڈیٹھ دو سال سے بڑی غیر یقینی سی صورتحال رہی ہے پاکستان کے ساتھ کوئی سٹرونگ لیڈرشپ سامنے آئے تاکہ یہ ایک بڑا امپورٹن ملک ہے پاکستان کے ساتھ ان کے بڑی ٹرمز ہیں اور پاکستانیوں کے بہت بڑی تعداد یہاں پہ رہتی ہے اور اس ملک میں پاکستانیوں نے بڑا نام کھمایا ہے پولٹیکل فرنٹ پہ بھی میڈیا کے فرنٹ پہ بھی اور ایز ایک کمیونٹی آپ پولٹیکس میں دیکھ لیں تو ہم چاہیں گے کہ کوئی ایک سٹرونگ گورمیٹ آئے جس میں ہماری پاکستانیوں کے بھی اچھی ریپس انٹریشن ہوتا تاکہ پاکستان کے ساتھ جو ہے کیونکہ انہوں نے اگر بریکزٹ کو چھوڑنا ہے تو انہوں نے ظاہر ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ جن میں پاکستان ایک بڑا امپورٹن ملک ہے ان کے ساتھ ٹریٹ، کومیرس کے لنک بل کرنے تو ہمارے لیے اس کی آؤٹکم جو ہے وہ بڑی ضروری ہے صحیح تو ظاہرہ ٹائم کچھ ہی رہ گیا دس بجے تک ہے ووٹ دینے کا ٹائم پروگرام کا ٹائم بھی کم رہ گیا لیکن میں ووٹ دینے کا ٹائم بتا رہی ہوں تو بلکل سہی کہہ رہے ہیں ووٹ دینے بہت ضروری ہے ہم سب کو اور قومی فریضہ بھی ہے جہاں ہم رہتے ہیں ہمارا حق ہے ہمیں دینا چاہیے صدق کرنا چاہیے کیونکہ ہم دیکھ رہے کہ کچھ سالوں میں بہت زیادہ یوکے کی پولٹک زیسٹر ہوئی ہے بریکزٹ کو لے کے کوئی ڈیسیجن نہیں لے پار یہ پارلیمنٹ تو بہت سو سمجھ کے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو دیں اس کو دیں جس کو بھی دیں بہت سو سمجھ کے کیونکہ ہمارے بچوں کا فیوچر ہے جو بھی ہوگا ہم سب کا فیوچر ہے پاکستانیوں کا بھی اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسا مسلمان مین کا مسلمان کونسی پارٹی ہمیں سپورٹ کری ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھیں شیفل میں کتنا بنا ہوا ہے بس میں ایک باہجاب لڑکی کو اتنا مارا گیا کہ اس کی پوری آنکھ پھوڑ دی اتنی اس کی پٹائیاں ہوئی ہیں تو اس رسلے میں بھی ہمیں اقدام کرنا پڑے گا ایسا مسلم کوئی فکہ چھوڑ دیں ایسا مسلمان جہاں پہ بھی ہمیں ہمیں اپنی پروٹیک کے لیے لڑکیوں کو کم از کم اتنا سٹرونک کرنا پڑے گا کہ وہ اپنا سرف ڈیفنس کر سکیں ایک عورت اتنی بدردی سے اس لڑکی کو بیچاری کو مار رہی ہے وہ پٹ رہی ہے بہت مزی سے تو یہ چیزیں بھی ہمیں اپنی کمیونٹی میں دیکھنی چاہیے تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے یقینی طور پر کسی جگہ پر بھی جب لوگ پرس آور کرتے ہیں تو برا ہوتا ہے تو یہ میں پہلے ارز کہہ رہا تھا کہ آج کال ایکشن بڑا ایمپورٹنٹ ہے ہمیں چیزیں بڑھنا ہے جہاں کے وہ پارٹی جو ہمارے مسلمانوں کے لئے بہتر ہیں انہی کو لے آگے بڑھنا ہے کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم سلام سسر یہ بتائیں کہ پاکستان میں جب دوسرے مذہب کو برا بلا کہتے ہیں وہ بورٹی دیتے ہیں ہمیں کون برا بلا کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے برا بلا دوسرے مذہب کو ہم کیوں کہا ہے بھئی کافر نہیں کہتے ہیں کس کو نہیں کہتے ہیں ہم تو بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ابھی دیکھیں آپ کیسے بناتے ہیں 25 دن سے سبب دیکھیں میں جواب دینا چاہوں گا نہیں نہیں آپ نہیں کہتے کسی کو آپ غلط ہوا بچ رہے ہیں ہم تو بڑی عزت کرتے ہیں نہیں یہ پاکستان نے کیسے برا بلا کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کو برا بلا مسیح برا جی کو نہیں کہتے ایسی باپ غلط ہوا نہیں آپ کو میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے پاکستان ابھی بڑا بدل رہا ہے اور پاکستان کا امید بڑا بہتر ہو رہا ہے ابھی حالی میں بودھسٹ کمیونٹی کے بے شمار لوگ آئے ہیں پاکستان کی جو نئی گورمنٹ ہے فور ہنڈرڈ جو ہسٹوریکل ٹیمپلز ہیں ان کو ری فربش کر رہے ہیں حالی میں پوری دنیا نے اپریشیڈ کیا ہے جو یہ کاریڈر کھولا گیا ہے اپنا کرتادپور کا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ پاکستان میں ہے اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کو ایک مسجد دے رہا ہے جبکہ ہمارے پڑوس میں جو ہے انتاب مسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے مسجدوں کو گرائے جا رہا ہے اور مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں اور مسیحوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان میں ساری جو کمیونٹیز ہیں اور آپ دیکھ لیں اس وقت ہماری کیبنٹ میں دیکھ لیں آپ ہر شعبہ زنگی میں دیکھ لیں کہ ہر فقہ کے ہر سکھ کے لوگ جو ہیں ہم آنگے کے ساتھ کام کر رہے ہیں بلکل دیفنیٹلی میرے بھائی خلط فہمی ہے پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں نہ ہوتے کچھ لوگ جاہل ہوتے اس میں کوئی شکل نہیں آپ دیکھیں اتنے پڑے لکھے لائیرز یہ ہیں ہم بتا نہیں کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹرز کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں اور کل ان لوگوں نے جو مزائلہ کیا ہے جہالیت کا تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اسی طرح ہو سکتا ہے کسی نے آپ کی دلازاری کر دیا لیکن اس کے بد میں آپ پورے پاکستان کو کہہ دیں تو ایسا نہیں ہے ہم تو بڑے دل سے مسیح برادری کی محبت کرتے ہیں کل ہم ایک فنکشن میں گئے ہیں انہیں مصرح صاحب نے رکھا تھا ہم آپ کو کافی بسی برادری آئی لیتی ہے اور ہماری بڑی اٹھنا بیٹنا ہے بلکہ ابھی کرسیمس آ رہا ہے ہم آپ کو بلکہ دل کی گہرائیوں سے کرسیمس کی بھی مبارک بات دیتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے پانچوں کے برابر نہیں بھی ایک آت گندی مچھلی پورے طلاب کو گندہ کرتے ہیں وہ تو یہاں پہ بھی ہے جی ہاں وہ تو یہاں پہ بھی ہے سر آپ مسیح برادری کو کہہ رہے جی ہمیں کافر کہتے ہیں یہاں تو آپ شیاں کو کافر کہہ دیتے ہیں آپ کس کس چیز سے آپ بھاگیں گے تو جہاں علم ہے انسانیت ہے شعور ہے وہاں یہ بات ہے نہیں جہاں صرف جہالت ہے وہاں یہ بات ہے لاسٹ کولر کو میں شاول کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام آپ سے مہمانوں کو بھی سلام ہو سلام بچہ ہے بہت شکریہ کیا فرمائیں گے اچھی باتیں ہو رہی ہیں جی بہت شکریہ ابھی آپ وکیلوں کی باتیں کر رہے ہیں جی جی تو ابھی ابھی میں نے خبر تو نہیں ہے جی جی کہ غیرم کو جو آپ جانے والے وکیل تھے ان میں پیش پیش مزیر یادوں کے پانچہ صاحب بھی تھے جی 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 اور اس کا جانے والے حق سے کہتے ہیں وہ نہیں ہے ان سے یہ کہنا چاہی ہے بہت شکریہ جی جی آپ کا جانے والے何 کا ہے اس کے بات کر رہے ہیں اس کا جانے والے کام نہیں ہے اس کے باتے ہیں وکیل رات و رات چلا گیاں گے جن کے بار وادے جرسا ہوں گے یا جن کے بڑے بڑے وادے وکیلوں میں وہ تو رات و رات چلا گیاں گے آپ جو پکڑ جائیں گے وہ ہوں گے جن قریبوں کو جمالته جلیے گر بیجھنے پڑیں گے اور فرے وہ ہی جائیں گے اور یہی ہمیشہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہوں رہے گا اس میں آپ میں یہ نہیں کہتا کہ وکیلوں نے اچھا کام صحیح ہے میں یہ بالکل کہنے کے دیار نہیں ہوں بلکہ صلاح ہونی چاہیے اور ایسی ہونی چاہیے جمائندہ کے لیے اپرت کا نشان ہو لیکن کن کے لیے سب کے لیے بلکل صحیح سب کے لیے ہونی چاہیے لیکن یہاں تو وہ اپورٹی کرنا رہتی ہے وہ جس کی ذاتی ہے اس کی بہن یہ تو وہ ذاتی والے جائیں تو اگر پاور ہو جائیں تو ان کو کوئی رضا ہے ٹھیک ہے اب دوسری بات یہ رہ گیا آگے یہ بات کہ جو کل تماشا ہوا ہے اس میں دو کردار سامنے آئے ہیں بلکہ سامنے نمائے ہیں ایک کردار تو یہ تھا دوسرا کردار جو ہے وہ پولیس کا ہے آپ بتائیں کہ پولیس نے جو کردار ادا کیا ہے کون سی پیچے طاقتی جس نے ہم تو روکے رکھا کون سی طاقتی جو ان کو آگے بندے سے منا جاتی رہی یہ بھی تو چیز دیکھ رہی ہے یہ بھی تو فورس گورمنٹ کی ہے نا پولیس نے تو خوب مارے ڈڈے شالنگ کی ہے خوب ڈڈے مارے موقھلا کو آپ کہہ رہے تھے پولیس پیچھے جب وہ ہتتے سے باہر ہوئے پولیس کا رکی ہے جب سارا کوئی دور دور کٹ چکے سارا کوئی دواپ کٹ چکے سارا کچھ ساتھ کٹ چکے پولیس اس مرحبہ پوچھ ساتھ کٹ چکے میرے پولیس مختفرойд آہ ہوا ہے سارا ساتھ کٹ چکے لئے پولیس کہا sewn وزال کر Estate کیوں نے دیا یہ وہ نурыکوکتے ہیں جو بچانے بچانے کے لئے اس کسی کو بچانا ہونا کسی کو بچانا ہو تو ہمارا بتیر ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے آپ کی بات نہیں ہے اور جس کو پکڑ رہا ہے اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہوا یہ تو بچپل سے سنتے آرہے ہیں دیکھتے آرہے ہیں یہ ہمارا بتیر ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ پڑھا دکھا سب کا کھاؤ ڈاکٹر ہو کھاؤ وقیل ہو تو اس کسی کی باتیں کریں اور پھر اب یہ کہے جی اور جو سامنے رہے ہیں اب آپ پولیس کھد کہہ رہے ہیں تو خود ہوتا ہے جو با اکنی ہیں وہ بہر رہے ہیں کہ جنہوں نے وہ کام نہیں کیا گوروٹ کہہ رہے ہیں کہ اکنینوں نے کام نہیں کیا تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈڈے مہاری ہیں وہ گھاری ہیں کہ وہ مارکت وہ ڈڈے دکھا رہے ہیں کہ اپنے مہارا پاکی سے روکنا چاہتی تو پولیس روز نہیں سکتی تھی جب پر کل ہے آپ پلکو صحیح کہ رہے ہیں کہ پلس آتی تو یہ نکلتی نہیں نا دیلی بہت شکریہ نفی صاحب بھر صاحب آپ کا چواب دیں گے بچارے بچارے بڑے خریب ہیں بچارے خریب ہیں ششیں توڑ دیئے بچارے خریب ہونے ہیں ہسپتار کا برا حال کر دیئے بچارے خریب ہونے بچارے خریب ہونے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی آسف خان صاحب نیازی صاحب میں دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں حسن نیازی وہ دوہزار بارہ سے لے کے چودہ پندرہ تک یہاں پہ ہی وہ سٹیڈی کرنے کے لیے رہے ہیں اور بالکل عمران خان صاحب کے بانجے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے بانجے ہیں اور یہاں پہ بھی جب ہمارے کوئی دیمنسٹریشن ہوتی تھی تو بڑے ایکٹیولی انوال ہوتے تھے وہ اور خاص طور پر جو ڈرون اٹیکس کے خلاف مظاہر ہوتے تو اس میں وہ بڑے ایکٹیولی ہمارے ساتھ انوال ہوتے تھے اور وہ عمران خان صاحب کے بانجے ہونے کے ساتھ ساتھ عمران خان کے سب سے بڑے کرٹک جو ہے عفیض اللہ خان نیازی کے بیٹے بھی ہیں جو یہ بات جو لوگ بھول گئے ہیں سن لے رہا وہ عفیض اللہ خان نیازی صاحب کے بیٹے ہیں اور یہ جو اکثر ٹی وی پہ ٹی وی چینل پہ آکے جو سب سے زیادہ خان صاحب کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور ان کو قصور خان صاحب کا یہ ہے کہ خان صاحب نے نیپیٹیزم نہیں کیا اور ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا اور اس دن کے بعد سے وہ خان صاحب کے مخالف ہیں خان صاحب کے ایک اور قصدل بھی اس وجہ سے خان صاحب نے نراضیا نام اللہ خان نیازی تو وہ Frankfurt کیونکہ خان صاحب نیپیٹیزم نہیں کرتے تھے تو اس وجہ سے محافت ہے اور بڑی شدید محافت ہے لیکن حسن ویڈ کل رہا ہے اور میں نے تین طرح کے لوگ دیکھیں اس وائلنز میں ایک وہ لوگ جو مریضوں پہ تشدد کر رہے تھے یہ وہ لوگ جو ڈراغٹر پہ تشدد کر رہے تھے بہر لوگ پولیس پہ تشدد کر رہے تھے وہ لوگ جو میڈیا پہ تشدد und Nکی جو پوٹیج میں نے کو وہ ایک پولیس کی گاری کے پاس کھڑا ہیا اور اس کے دروازے کو بند کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھرٹی سیون لوگ کے رسٹ ہو گئے باقی بھی رسٹ ہو جائیں گی اور جس طرح کا خان صاحب فیلس دکھا رہے ہیں ٹھرٹی سیون نہیں ابھی میں خبر دیں گے ٹھرٹی سیون کو چارٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اگر جو ہے خان صاحب کے بھانجے نے کسی وائلس میں نظر آئے کسی آدمی پہ یا پولیس پہ تو بالکل وہ بھی رسٹ ہو گیا جی صاحب میں بس کچھ آخر میں چونکہ میں اوپی سی کے حوالے سے آج یہاں پہ موجود ہوں جی 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 کے حوالے سے انگلنڈ کے لیے یہ بھی خبر ہے کہ یہاں پہ اوپی سی کا بورڈ بن چکا ہے جی اور لوگ ایکٹیولی ہمارے میمبر جو ہیں وہ کمیونٹی کی خدمت کے لیے اب میدان میں آ چکے ہیں جی تو میں آپ کے پروگرام کی وساست سے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس جو سب سے زیادہ کیسز آتے ہیں وہاں مختار نامہ جسے ہیں جو سب نے پاورا فٹرنی بھی کے لیے ، بے پاورا فٹرنی ایسا جانتی ہیں آپی جی انہوں نے بھی بتا جاتا ہے کیونکہ وہ مخالد ہے اور باقی وہ ہے اور وہ کیس چلے گا اپنا فردوس آشکمان نے بھی کہا ہے بے شک بان جائے مجھے نہ لیکن سب سے پہلے یہ لیکھیں یہ سب سے پڑا لکھا تفتہ میں مرکا تو پھر وہاں سے جانوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے آکر پانچ کلومیٹر چلے ہیں آئی ایسا اس بی تھی پولیس بی تھی رینجل دکھی یہ کسی نے رکڑ نہیں ہے یہ جتنے را رہے ہیں اور یہ پلاننگ کی وجہ سے نو بجے وہاں سے چلے پانچ کلومیٹر کا سفر پہلے چل کے آئے اور کسی کو نظر میں آیا پانچ سے ایسا بندہ آ رہا ہے اور آتے ہیں انہیں توڑ پھوڑ سارا کچھ اور یہ مجرم جو ہوتا ہے جو کسی کے گھرچر کے آتا ہے اسے بشک آگے سے مار بھی دیا جائے تو یہ قتل کا مقدمہ جو درج نہیں اس لئے اس پر نہیں ہوتا ہے جو کہ یہ آیا تھا چل جا اس نیر سے مارنے کے لئے اور خود مر گیا لیکن یہوں نے آگے دیکھو وہاں پہ مریضوں کا ہے جو ماسک تارے تین چار مریض جہاں سے چلے گئے تو یہ یہ میرے ملک کے وکیلوں کا حال ہے کہ وہاں دنیا تو وہ کیسے رہ رہی ہے اب پہلے لکھے تفکے کا یہ حال ہے اور یہ چیزیں جو ہے آپ انہیں کوئی نوٹ کر لینا چاہیے بہترین بات کی ہے وہ جس کے زمانے میں پہلے جس کو باہر کر آیا تھا اس وقت تو گاری تراتلوں کے یہ رزانہ دے کے جاتے تھے اپنا چودری افتخار کو لیکن بعد میں وہ جب ٹکھٹ پاری کے ساتھے گئے یہ خموش ہو گئے آج انہوں نے جان دیا تو خوشا رضا رضا ربانی ملیرہ بھگیلوں کے ہاتھ میں دے رہے رضا ربانی سنیٹر چیرمین ہے اور یہ دیکھو ساہر وہ لیرہ بہت شکریہ آپ پاور آف اٹرنی کی بات آپ کر رہے تھے سر جی ایک تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں تمام کمیونٹی جو ہماری یوکی میں موجود ہیں وہ کسی بھی صورت میں مختار نامہ جیسے پاور آف اٹرنی اور سپیشلی جنرل پاور آف اٹرنی کہتے ہیں وہ نہ دیں کیونکہ یہ لوگ اعتبار میں آ کے وہاں دے رہتے ہیں اور لوگ وہاں زمین اس کو اکسرسائز کر کے بھیج دیتے ہیں ان کی جس کے بعد یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے دوسرا نام کا ایشو ہے یقینی طور پر جو وہاں پہ والد کا انتقال ہوتا ہے تو وراست میں جب وراست انتقال ہوتی ہے تو اس پر نام جو ہوتا ہے وہ ہی چلتا ہے جو وہاں پہ ہے یہاں پر تھوڑا سا نام آ کے پیچھے ہو چکا ہوتا ہے لوگوں کا جس کی وجہ سے بہت سے ایشو پرابلم زاتے ہیں تیسرا جو ہے وہ تقسیم وراست کا ہے بہت سے دوستوں نے یہاں سے پیسہ بجوایا جب یہاں سے پیسے بجوایا تو زمین خرید دی گئی یا کوئی اور جہداد خرید دی گئی وہ اپنے والد کے نام پر خرید دی گئی جب والد صاحب کو وہاں انتقال ہوا تو زمین جب تقسیم ہوئی تو سب لوگوں میں برابر ہوئی قانون کے مطابق اب وہ ان کا ان کا یہ کلیم ہے کہ ہماری زمین تھی ہم نے پیسہ بیجا ساری ہم کو ملنی چاہیے جبکہ قانونی طور پر وہ وہاں پر جو وراست کا ایک طریقہ کار ہے اس کے حساب سے تقسیم ہوتی ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ ابھی تک ہیں وہ اپنے معاملہ جلد سیٹل کر لیں جبکہ ان کے والدین وہاں حیات ہوں دیسری چیز جو ہے وہ قبضے کی ہے قبضے میں یقینی طور پر وہی لوگ آپ کے عزیز وقارہ بھی ہوتے ہیں جن کو آپ نے وہ زمین یا تو اس کی لوک آفٹر کیلئے دی ہوتی ہے قبضے یا پھر ان کو کسی پٹے وٹے پہ دی ہوتی ہے اس لیے وہ زمین ان کے پاس ہوتی ہے اچھے جب آپ کوئی بھی اسٹان کرتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی چیز لکھ دیتے ہیں تو آپ یہاں کے لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں انگلینڈ کے لوگوں سے ہمارے وہاں کے ادارے بہت چیزیں ہائی ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسی چیز کر کے دیں جس میں آپ مکمل طور پر اور کوشش کریں پراپر طریقے سے وکیلوں کو لے کر چلیں ناصلی میں بس یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارا وہاں پر آفس موجود ہے ہمارا یہاں پورٹل موجود ہے اگر آپ ہمارے پورٹل پر جائیں تو اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب اس کی ویب سائٹ کھولیں گے تو وہاں پر شکایت کا پورٹل آ جائے گا وہاں ہمارا مکمل انٹرڈکشن موجود ہے دیکھ کے کسی کوئی شخص بھی ڈاریکٹ جا کے پورٹل پر علاقہ اپنی شکایت درج کر سکتا ہے اور اس کا ہم رسپاونڈ کے اگر کسی وجہ سے آپ کے شکایت کو رسپاونڈ نہیں کیا جاتا دیو ٹائم پر یہاں کوئی اور مسئلہ آتا ہے یا کوئی امرجنسی آ رہی ہے تو ہمارے مہمبران یہاں پر موجود ہے ایڈوائیز ریکانسل کے ٹھیک ہے جی آخر وہ کیا کہنگی خان صاحب دیکھیں جی یہی جو ہمارے مختوم سید مختوم طرح اکلسل صاحب نے باتیں کی ہیں کہ ایک ادارہ ہے بے شمار یہاں پہ ادارہ میں ایک فرق جو ہے جاننا لوگوں لے بڑا ضروری ہے بے شمار کمیونٹی آرگنزیشن یہاں پہ موجود ہیں اور ساز پاکستانی کمیونٹی کے نائم پہ وہ کمیونٹی آرگنزیشن ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کا ادارہ ہے یہ ایک آفیشل ادارہ ہے اور اس کے جتنی بھی اپوائنمنٹس ہیں وہ جو ہے ہماری آفیشل اپوائنمنٹس ہیں تو اس کے جتنے لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ لنکٹ ہیں اور یہ ایک ان اداروں کو مستقم کرنا اور ان سے استفادہ اٹھانا یہ ہماری اوورسیز کمیونٹی کے لیے بجائے کہ آپ ادھر ادھر دھکے کھائیں اور کسی اور پہ جا کے اپروچ کریں آپ ڈریکٹلی اوپی سی کے جتنے ہماری ایڈوائزری کونسل ہے تھرو آور ڈھ کنٹری لندن سے لے کے ہمارے ایڈوائزری کونسل کے ممبران ہیں برمنگر میں لندن میں کارڈیف میں جہاں بھی آپ جتنے بھی جہاں بھی پاکستانی کمیونٹی کا بہت زیادہ کنسنٹریشن ہے تو وہاں بھی ہماری ایڈوائزری کونسل کے ممبر ہیں آپ ان کے ساتھ انٹرچ رہے ہیں آپ ڈریکٹ جو ہے چیرمین مغدوم صاحب سے رابطہ قائم کریں ہمارا پورٹل جو ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ اپنی کمپلینٹ لیکن کمپلینٹ ریجسٹر کرونا بہت ضروری ہے تو وہ کریں اور پرپر طریقے سے اس سے استفادہ عاصل کریں میں آسف خان صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ جو بورٹ بنائے جو گورنمنٹ آ پنجاب کے نوٹفکیشن کے ذریعے بنایا گیا ہے لیکن اس میں کسی ممبر کی یا کسی بھی شخص کی کوئی سیلری اور کوئی بینیفیڈ نہیں ہے سر سر والنٹری کام کر رہے ہیں اور ہمیں یہاں انیر مسرد صاحب نے آفیس بھی دیا ہے تو انہوں نے ورنٹری ہمیں آفیس دیا ہے تاکہ اگر آپ لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں تو میں آپ کو آفیس بھی دیتا ہوں انہوں نے ہمیں آفیس بھی دیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کیلئے بنایا گیا ہے اگر کسی بھی دوست کا کوئی مسئلہ ہوئے ہمیں اپروچ کریں ہم اپنے طور پر پوری کوشش کریں گے کہ ان کا مسئلہ کو حل کر دیا ہے تینکیو سو مچ آپ دونوں شخصیات کا آپ اسٹیوٹیو میں آپ نے ٹائم دی ہے تمام کولرز کا بہت شکریہ آخر میں میں پھر بتاتی چلوں کل ایک بجے الہسین مسجد میں مقدوم حسن صاحب مہا پر موجود ہوں گے تو جتنے بھی منچسٹر یا گردو نوا کے لوگ ہیں اور ان کی زمین کا مسئلہ ہے جائدات کا مسئلہ ہے کوئی بھی ایکس وائس سیٹ پاکستان میں آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ ان سے ڈائریکٹ وہاں پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں جو بھی میٹنگ کر سکتے ہیں تو کل ایک بچہ الہسین مسجد میں ضرور جائیے گا سیکنڈلی آخر میں یہی ہے کہ فقہ مذہب اسلام کافر یہ سارے چیزیں جو کرتے ہیں کالرز ابھی آیا تھا میرا بھائی مجھے بڑا دکھ ہوا اس کی بات سنکر ظاہر اس کو دکھ ہوا ہوگا تب ہی اس نے یہ بات کی یہ سب کچھ ایک طرف ہے لیکن انسانیت جو ہے نا وہ بالتر دونی چاہیے آپ دیکٹر ہیں آپ وکیر ہیں آپ ہوسٹ ہیں آپ اینکر ہیں آپ کا تعلق آپ انجینئر ہیں آپ کچھ بھی ہیں ایکس وائز ایٹ اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے تو آپ کی ساری ڈگرییاں بیکار ہیں آپ جاہل ہیں آپ انسان ہی نہیں ہیں کل کے واقعے پر زور مزمت کتی ہیں آپ کی آواز کی پوری ٹیم اور ہمیں بہت دکھ ہے اس واقعے پر جو جانے معصوم گئی ہیں ان پر بہت دکھ ہے ایک بار بڑے معذرت کے ساتھ ایک بار ہم لوگوں کو دیکھنا ہوگا ہم لوگوں کو سوچنا ہوگا صحیح کا اس بھائی نے میں کوشش کری دیا انہیر کہ وہ یہ بات نہ کرے لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ پاکستانی یہ لاہور کا معاملہ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی یہ کافلی کا معاملہ نہیں ہے یہ پاکستان کا معاملہ ہے اپنی سیاستوں کو اپنے گھر کے اندر رکھیں سڑکوں پہ لائیں گے دنیا میں بدنام پاکستان ہوگا پاکستان ویسی بڑے مشکل سے بہاری کی طرف آ رہا ہے ویسی ہم بہت زیادہ مشکلات میں شکار تھے لوگ پاکستان آنے سے ڈرتے تھے کہ جی ہم نہیں جائیں گے جبکہ خوبصورت ترین ملک ہے ہمارا اگر آپ جائیں نوردن ایریا تو دیکھتے رہ جائیں کہ کیا یہاں پر سیوزن لینڈ اور اسکوٹ لینڈ ہوگا جو پاکستان خوبصورت ہے لیکن لوگ نہیں آتے کیونکہ ڈرتے ہیں اور جب گکلا اس طرح لے گے ڈنڈا لے گے ہسپٹلوں میں مارے گے آکسیجن کے مارکس چھینے جائیں گے مریضوں کے میں کہتے ہیں سب سے بڑا بلیک ڈے یسٹڈے تھا بلیک کوٹ والوں کے لیے سب سے بڑا کالا دن جو ہے وہ کلکہ تھا جس کی پر زور مصمت ہے ووٹ ضرور ڈالیے گا دنس بچے تک اپنا باپ خیال رکھے گا پھر ملاقات ہوگی واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ